عورت سنفے نازک نہیں سنفے آہن ہے پاکستان سمی دنیا بھر میں ہر سال آٹھ مارچ کو خواتین کا عالم دن منایا جاتا ہے تاریخی طور پر یہ عالم دن انیس سو آٹھ میں نیو یوک شہر سے متعارف ہوا جو وہاں لگ بھگ پندرہ ہزار خواتین نے بہتر روزگار کے مواقع بہتر تنقواہوں اور ووٹ کے حق کے لیے مارچ کیا دو سال بعد کوپن ہیگن میں منخدہ انٹرنیشنل کانفرنس آف ورکنگ وومن میں عالمی سطح پر ایک متفقہ دن منانے کی تجویز منظور کی گئی بعد ازاں اقوام متحدہ نے انیس سو پچھتر میں انٹرنیشنل وومن ڈے کو بزادبہ تسلیم کرتے ہوئے سلانہ طور پر منانا شروع کر دیا صلاحیت قابلیت وفا محبت قربانی کو ایک ساتھ اکٹا کیا جائے تو عورت بندی ہے عورت کسی بھی معاشے کی تشکیل کرتی ہے وہ اپنے خاندان کی زندگی بناتی ہے خالی مکان کو گھر میں تبدیل کرتی ہے بچوں کی پرورش کرتی ہے اور انہیں اچھا شہری بنانے کی کوشش کرتی ہے ہماری خواتین ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں وہ اگر ٹھان لیں تو موجزے بربا کر سکتی ہیں پاکستانی خواتین نے اپنی قابلیت استقامت اور عظم کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک خود کو منتاز کیا خواتین نے نہ صرف مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں بلکہ وہ قیادت اور فیصلہ سازی میں بھی برابر کی شریک ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ خواتین کے بغیر نہ تو کوئی گھر مکمل ہے اور نہ ہی اس قراء عرضی پر انسانی وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے تاہم اس لیے صرف آٹھ مارچ ہی نہیں ہر دن خواتین کا دن ہونا چاہیے ہر دن خواتین سے محبت کا دن ہونا چاہیے خواتین کی عزت اور قدر کا دن ہونا چاہیے خواتین کے مقام کو جاننے کا دن ہونا چاہیے خواتین اس دنیا میں محبت خوبصورتی وفا اور احسار کی علامت ہیں خواتین محبت کے خمیر میں گندی ہوئی پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نئے رشتے اور محبت جنم لیتی ہیں شاعر کی شاعری ہو یا کلم کاروں کے افسانے عورت ان کے لیے محبت غم جدائی اور دکھوں کا استعارہ ہے عورت صرف محبوبہ نہیں ہوتی اس کے ساتھ مرد کے بہت سے رشتے ہیں جن میں ماں بہن بیٹی بھانجی بھتیجی دوست اور کولیک وغیرہ شامل ہیں اسی طرح کتنی ہی خواتین کو سبر و احسار کا پیکر بھی دیکھا ہے انہوں نے ساری زندگی دوسروں کے لیے وقف کیے رکھی اور اپنوں سے منصوب رشتوں پر اپنی زندگی تک نچھاور کر دی پاکستانی خواتین دیکھنے میں سنف نازک لیکن اصل میں یہ سنف آہن ہیں تاہم خواتین کے عالم دن کے موقع پر جی این این ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتا ہے جو محبت، وفا، قربانی اور بہترین تربیت کے ہنر سے اپنا گھر، خاندان اور ملک کی بقا کے لیے کام کر رہی ہیں اور معاشر میں اپنا ایک نام، مقام، اہمیت اور حیثیت بنا رہی ہیں